ہمارے پاس آتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے اس تعاون کے ذریعے ملک کی مختلف جگہوں اور مختلف مقامات پر دینی خدمت میں شریک ہوتے ہیں مثل یہ مدرسہ ہے اب یہ ہے یوپی میں ہم لوگوں کے لئے وہاں جا کر کشی طرح کی دینی خدمت کرنا عملاً آسان تو نہیں لیکن یہ بہت آسان صورت ہیں کسی آدمی نے ہزار دیا کسی نے کم دیا کسی نے زیادہ دے دیا تو بہرحال کسی نہیں کسی درجہ میں اس کے اس مختصر سے پیسے کے ذریعے اس علاقے میں دینی خدمت کے اندر شرکت ہو گئی کسی طرح ہماری ہاں جو مدارس ہیں اور ان میں جو طلبہ پڑھتے ہیں یہ مختلف علاقوں دیہاتوں گاؤں سے آتے ہیں اب جو جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ہے کہ ان علاقوں میں وہ دینی خدمت کے لئے اپنے لئے شرکت کا انتظام کرتے ہیں یہاں کے مدارسوں کے فارغین جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں تو ان کے تیلوین کے زمانے میں جن لوگوں کا تعاون ان بچوں کے پڑھنے کے زمانے میں شامل رہا ہوگا تو وہ بھی اس ان بچوں جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں کسی نہیں کسی درجہ میں شرکت اس لئے میں گزارش کیا کرتے ہیں کبھی کبھی دینی خدمت وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطعانو عملو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی اپنی زندگی میں جتنے آمال کے نمازیں پڑھی روزے رکھے صدقہ کیا خیرات کیا وہ تو کر لیا مرنے کے بعد تو اب نہیں کچھ کر سکتا اس لئے اس حدیث میں پہلا سبق تو یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں جتنے زیادہ سے زیادہ آمال کر سکتا ہو اس میں کوتا ہی نہ کرے اس لئے کہ دنیا سے جب آدمی جاتا ہے صرف عمل کو ساتھ لے کر جاتا ہے کوئی اور چیز ساتھ واقعی جو بھی پراپٹیاں ہوں مکان ہوں جائدادیں ہوں فکریاں ہوں کار کھانیاں ہوں جس کے بعد جو بھی کچھ گاڑیاں ہوں وہ ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں بس بندے کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے اس لئے اپنی زندگی میں بندے مومن کو زیادہ سے زیادہ آمال کرنی چاہیے اور ہر عمل کے اندر آدمی کے اندر ایک حریص ہونی چاہیے مثلا ابھی میں نے بہت سے لوگوں کو آگے بڑھایا انہیں اگری صفوں میں جگہ کھا لی تھی لیکن لوگ پیچھے بیٹھے تھے اور بعض مسجد کے حدو سے بھی باہر بیٹھے تھے یہ بھی ایک طرح کی گفلت اور نیکیوں کے اندروں سے رغبت ہونی چاہیے کہ میں پہلے آیا مجھے پہلے سب میں جگہ مل سکتی ہیں تو میں کیوں اس کو کھو دوں حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے فرشتے پہلے سفوالوں پر رحمت بھیجتے ہیں جیسے اسی طرح یہاں ہے حدیث میں اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلے سفوالوں پر پہلے سفوال صحابہ نہیں کیونکہ بہت حریص تھے ان کے ادر طلب تھی پہلے سب میں نہیں آ سکتے صحابہ نے عرض کیا والا ثانی اے اللہ کے رسول دوسری سب پر بھی آپ نے پھر فرمایا ان اللہ ملائکتو یسلدون علی الصف الاول صحابہ نے پھر عرض کیا والا ثانی آپ نے تیسری بار پھر فرمایا ان اللہ ملائکتو یسلدون علی الصف الاول پھر صحابہ نے کہا والا ثانی پھر آپ نے غالباً چوچی بار فرمایا والا ثانی جلد دوسری پر بھی تو عامال کے اندر آدمی کو بہت زیادہ طلب ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے اور یہ جو پہلی سب کا معاملہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ پہلی سب میں کیا فضیلت ہے اور پھر ان کو پہلی سب حاصل کرنے کے لئے قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کرنی گئے یہ کسی طریقے سے ہم کو پہلی سب میں جگہ مل جائے آدمی کوش کرے جو ہی آگے فور محضی میں داخل ہو ٹھیک ہے پہلی سب میں نہیں ملی دوسری تھی سب میں تو جگہ مل جائے گی کہیں نہیں کہیں نہیں پچھلے بعد جوایت میں آتا ہے مردوں کی پہلی سب افضل سب اگلی والی ہے اور بتر سب پچھلی والی ہے اور اورپنوں کی پہلی سب بترین سب پہلی والی ہے اور بہتر سب پچھلے والی ہے انہوں زمانے میں خواتین بھی آتی تھی ابتدائی دور تھا اور دین شیکھنے کا اور حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھانے کا اجتماعی ذریعہ مسجد ہوا کرتی تو خواتین کو بھی اجازت تھی بعد میں آئیشتہ آئیشتہ یہ موقف ہو گیا حضرت عمر کے دمانے میں بھی اور پھر بہرحال اس وقت وہ مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اخیر والی صف ہوگی وہ گویا ہے کہ اورپنوں کی کیا ہوگی پریب ہوگی اس لئے اس کو اس عربات سے وہ بری کہا گیا تو یہ حضیر جو آئی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو آمال کا سنسلہ منقطع ہوتا ہے اس میں پہلا سبق کیا ہے یا بندہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آمال کریں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا پھر اس کا اگلا حصہ ہے مگر تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے نام آمال میں ان کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے اس میں پہلی چیز ارشاد فرمائی من صدقت جاریہ صدق جاریہ مسجد ہے مدرسہ ہے یہ دار القرآن بنا ہے بہت سے اللہ کے بندوں نے اس زمانے میں ایک ایک درجہ بنایا ایک ایک کمرہ بنایا درزگہ بنائی اب ان میں بہت سے اللہ کو پیارے ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے لیے اب یہاں ہر وقت ما شاء اللہ آج تو چھٹی کا زمان ہے ساری طلبہ نہیں ہوتے جب کبھی تعلیم کے دوران آتے ہیں تو یہاں ہر وقت فجر سے پہلے مغرب کے بعد عشق کے بعد اور فجر کے بعد زہر کے بعد ہر وقت تلاوت کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے تو جن لوگ نے یہ کمرے بنائے ان کے لئے صدقے جاری ہے ان کو برابر یہ مل رہا ہے اسی طلبہ مسجد ہے جن لوگ نے یہ بنائی یہاں لوگ نماز پڑتے ہیں تلاوتیں ہوتی ہیں جو دنیا سے چلے گا ان کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے اور دوسری چیز فرمائی او علمین ینتفہ بے انسان نے اپنی زندگی میں کوئی علمی خدمت کی اور علمی خدمت کر کے دنیا سے چلا گیا لیکن اس سے جو علمی خدمت کی ینتفہ بے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس پر میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ علمی خدمت دو طرح کی ایک ہے بل واسطہ اور ایک ہے بلا واسطہ یہ جو علماء حفاظ قرآ ہر وقت مدرس میں پڑھاتے رہتے ہیں ان کا علمی خدمت کرنا بلا واسطہ ہے اور جو لوگ ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں اسائزہ کی تنخواہ میں حصہ لے رہے ہیں بچوں کے کھانے پینے کا نظم کر رہے ہیں تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی علمی خدمت کر رہے ہیں بل واسطہ اب اب تک مثلا یہ بلا لیا سینگڑوں بچے گئے اور مختلف مقامات میں وہ الحمدللہ دینی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی اس دینی خدمت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے پڑھانے والے ان کے لئے بھی وہ صدقہ اجاریہ رہے گا یعنی پڑھانے والے جائیں گے انہوں نے جن کو پڑھا ہے وہ علمی خدمت کر رہے ہیں اور اس علمی خدمت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ان بچوں نے جو پڑھا تو ان کے پڑھانے کے دمانے میں جن کے بنائے ہوئے جن کے تعاون کے ذریعے بنائے گئے درج میں وہ پڑھ رہے تھے جن کے تعاون کے ذریعے ان کے استادوں کا تنکہ کا انتظام کیا جا رہا تھا اور جن کے تعاون کے ذریعے اس زمانے میں ان کے خانے پہ پینے کا انتظام کیا جا رہا تھا تو وہ بھی اس میں شریک ہیں علمی خدمت انہوں نے کی اسائزہ حضرات نے بلا واسطہ اور جن لوگ انہیں تعاون کیا وہ اس علمی خدمت میں شریک ہیں بلواست تو یہ جو سفرہ آتے ہیں ان کو اس عدوات سے اپنا محسن سمجھنا چاہیے ان کے ذریعے ہم کو ملک کے مختلف حصوں میں کشی نکشی مقدار میں علمی خدمت کا موقع مل رہا ہے اس لئے اپنی سعادت سمجھ کر اس طرح کے اداروں کا تعاون کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اخلاص بری ہم جہد خدمات میں استعمال کرے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ان اداروں کے بھی تعاون کی توفیق عطا فرمائے دوسری ضرورت مندوں کے تعاون کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے عامال سالح کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتو سمیر بھالی اللہ تعالیٰ